ہمارا کمیٹیز بنے تھے انہوں نے برہ مہد کے بعد اپنا کام مکمل کیا ہے اور میں بہتا ہوں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبر پورے ہو چکے ہیں اور حکومت سازی کا عمل پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ عمل درامت کریں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے آپ جیسے آپ سب کو معلوم ہیں کہ جو جو جماعت سنی اتحاد کانسل کے نام میں نیشنل اسیمبلی میں موجود ہے ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے اور اب پاکستان کو اس کرائیسس سے نکالنے کے لیے معاشی جمہوری ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پھیلا ہوا ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد جلد شباہ شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر آزم بنے گا اور ہمارا اب سب کا پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ حکومت کامیاب ہو اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں بحرون ملک جو ہمارے مسائل ہیں ہر پاکستانی کا جو اس وقت معیشت میں مشکلات ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ دے اور ہم کامیاب ہو جائیں وزیر آزم کی الیکشن کے بعد جو صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پریزیڈنسی کے لیے پریزیڈنٹ پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ عوام کی جو امیدیں ہیں ہم سب سے ہم ان امیدیں کے مطابق ہم پروفارم کر سکیں تو ایک بات پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پر شباب شریف صاحب کا وزیراعظم صاحب کا کہ پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں تائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پر موجود اپنے صحابی بھائیوں کا حکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اس اہم موقع کی اوپر میں جناب صدر زرداری صاحب کا چیمن بلاول پٹو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اس پریسر کا اتظام کروایا سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ چند دن پہلے میں نے اور پھر درجہ پہ درجہ پیبلز پارٹی کے زومان نے جو آزاد میمبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے وہ بنائیں قوم کو اپنی مجورٹی دکھائیں ہم نہ صرف اس کو دل سے قبول کریں گے ان کو مبارک بات پیش کریں گے اور پھر ہم آئین کے مطابق یہ آئین کے مطابق ہم باقاعدہ اپوزیشنل بینچز میں بیٹھیں گے اور وہ کاروبارے حکومت چلائیں کہ یہ ملک کی اس وقت اہم ترین ضرورت ہے لیکن جیسا آپ کے نے دیکھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے ابھی انہوں نے سنی اعتاد اور ام ڈو بلی ایم کے ساتھ بھی اپنا ارینجمنٹ کیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی اور پیپلز پارٹی کی درمیان جو کمیٹیز بنی تھی ان کے گفتگو کے کئی دور ہوئے اور ہر مرتبہ ایک پوزیٹیپ اپروچ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیچر میں ہیں اس کے لیے میں پریزنزرداری اور چیمن براول بھٹو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا اور اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کبھی بہت مشکور ہوں کہ جن کی لیڈرشپ اور گارڈنس کے تحت یہ پارلیس یہ گفتگو حتمی اور مصبت نتیجے پر آج پہنچی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے اور ان کے اوپر بات کرنے سے قبل میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس اتحاد کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزنڈ آسم الداری صاحب کو آئندہ کا صدر پانچ سال کے لیے منتخب کروائیں گے اس کے لیے اس اتحاد میں میں شکر گزار ہوں دوسری اتحادی پارٹیز کا جن میں ایمکوئم ہے جن میں آئی پی پی ہے اور جن میں کاف لیگ ہے یہ سب اتحادی مل کر نہ صرف آئی ان عوضوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے بلکہ ہم مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے وہ چیلنجز جس کا آج پوری قوم کو سامنا ہے اس وقت دہشتگردی نے ایک دوبارہ اس کی لائر خاص طور پر کیپی میں اور بلوشتان میں بے شمار ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں لاؤ ان فورسنگ کے جوان افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اس اتحاد نے مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے اس اتحاد نے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس اتحاد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس ملک کے اندر معاشی ترقی اور خوشالی کے لئے اور ملک کی جو پیداوار کو بڑھانے کے لئے چاہے وہ ذریع پیداوار ہے یا سنتی پیداوار ہے اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے کروڑوں بچے اور بچیاں ان کی جدید خدود پر ان کو تعلیمی مواقع مہیا کرنے ان کو انفرمیشن ٹکنالوجی میں ان کو ہم نے ایکسپورٹس بنانا ہے وکیشنل ٹریننگ ان کو دلوانی ہے تاکہ وہ اس قوم کے عظیم مہمار بنے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لئے باوکار طور پر روزگار کمائیں بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے شوانہ روز محنت کریں اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس میں کوئی راست نہیں رہا یہ کوئی دھکی چپی بات نہیں کہ آج چھتر سال بعد بھی ہم کرزوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں جس کو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں اپنے اذہان کو بروئکار لانا ہوگا اور بڑے خلوص کے ساتھ شوانہ روز محنت کرنی ہوگی یہ ہیں وہ آدھاف یہ ہیں وہ چیلنجز جس کا ہمیں سامنا ہے اور میں نے چند روز بھی کہا تھا اور میں آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ کے چینلز کے ذریعے پوری قوم کے خدمت میں ذاتی طور پر اور استعمالی طور پر یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآنی اور احسار کا سفر ہے یہ کوئی حکومت برائے حکومت وزارتیں اور باریا لینے کی یہ بات نہیں ہے اس وقت ہمیں پاکستان کو مشکلات سے بچانا ہے پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے طرف لے کے جانا ہے اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کا اور اپنے انساتیوں کا اتحادیوں کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے میرے لیے یہ بڑا عزاز کی بات ہے لیکن یہ لمحہ تشکر بجائے لمحہ فکر ہی آئے تشکر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ وہ ایک موقع ادا کر رہا ہے کہ ہم دل جمی سے اور خلوص دل کے ساتھ اس قوم کا خدمت کریں مجھے برپور یقین ہے کہ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں اس اتحاد میں بزرگ بھی ہیں تجربہ بھی ہے اور جب تجربہ اور نوجوانی مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں میں سمجھتا سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور میں خاص طور پر دونوں سائٹ کی جو کمیٹیز ہیں ہماری سائٹ سے جناب عساق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم جناب مراز علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے میں ان کو اور ان کے خاندان سے ہمارہ تیس سال چالی سال تعلق ہے آپ مجھے یہ یاد تو نہ سنائے نا مجھے پیپلز پارٹی بھی چلیں گے ان کا حق ہے لیکن ایک تعلق راتی تو ہے بالکل اور جناب چود رکارہ صاحب ہیں میرے بھائی دو وہ ہیں پیچھے کھڑے ہیں نواب سناولہ زہری صاحب ہیں اور ساتھ ہمارے جناب چودری آزم نزی طارد صاحب ہیں سردار عیاس صادق صاحب ہیں اور ملک احمد خان صاحب ہیں ان سب نے نواز شیف صاحب کی لیڈیشپ میں اور گارڈنز میں بہت شاندار کام کیا ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا اپن سعید غنی صاحب کو بعد میں شامل کیا ہوگا آپ ساتھ ہی تحسین تو پھر ان کا نام آپ نے مجھے چھپا کر رکھا بادر سیر صاحب شجا خان صاحب پھر تو ہماری ٹیم میں بھی اور میمبر میں ان کا نام نہیں لیتا کہ وقت بڑا قیمتی ہے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دس بدعا ہیں کہ وہ ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہمیں حمد ادا فرمائے اور پوری قوم کو سرخور کرے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سفر آسان نہیں ہے یہ کانٹو بھرا سفر ہے اس میں دریا بھی آئیں گے اور ہماری نوہ پہاڑ بھی آئیں گے اگر ہمت جوہاں ہے تو انشاءاللہ ہماری نوہ پہاڑوں کو بھی عبور کریں گے اور سمندر کو بھی ہم انشاءاللہ سینہ چاک کریں گے اللہ تعالی ہمیں حمد دے آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حمد دے کہ ہم اس ذمہ داری کو کما کو اس کی ادائی کریں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھی حضرات میرا Prince Charming and my brother شابہ شریف صاحب and my friends فیو ملن کے اور صافیہ صاحب میرے دوست دار صاحب ہمارے ایک سپیکر صاحب ہم ان سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جس تجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم ملے بھی اسی کونسپ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کامیاب کریں تو آپ دعا کریں پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں بینے دعا کریں میری پاکستان دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ پیبلز پارٹی نے کسی وزارت کا تدازہ نہیں کیا دیوان سے انہوں نے کوئیش کی ڈیوانڈ کی ناخواہش کا اظہار کیا پارلیس چلے ہیں پارلیس ہوتے ہیں دو پارٹیوں کے رمیان کئی ایشوز آتے ہیں ان کو ریزولف کیا جاتا ہے ان کو ریکنسائل کیا جاتا ہے یہ ایک خوصن ہے موڑیت کا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب باتیں ہم ان کے مانے یا وہ ہماری باتیں مانے ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اپنا منشور ہے بلکل ہر ایک پارٹی کا ہوتا ہے تو اس کو میٹنگ پوائنٹ بلانا میڈل پوائنٹ بلانا وہ ہے اصل میں سمجھتا ہوں کے پولیٹیکل سکس سٹوری وہ اللہ تعالیٰ کی فرض و کرم سے اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور جو آہ جو آفیسلز کی بات کی ہے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مشابت کے ساتھ ان کے اوپر ہم ہماری جو لیڈیشپ ہے ان کے لیڈیشپ ہے ان کے لیڈیشپ ہے انشاءاللہ ہم اس کے پر فیصلے کریں فیصلے آپ اس میں تو اپنے تے کی ہیں اعلام رہتا ہے وہ بعد میں پارٹی اپنے اپنے ساتھ میں ہم کیوں تو شاید ہم نے تو باقیوں کے مقابلے میں ہم نے سب سے زیادہ جلدی یہ حکومت سازی کا عمل اور اس کا تحر کرنا ہم نے تو باقیوں کے in comparison to others آپ کو یاد ہوگا کہ شہیر محترمہ بہنسی بھٹو 1988 میں بزیری آزم نے بنی تھی الیکشن جی تھی تو بتنی کتنے مہینوں کے انتظار کرنا پڑا جب تک ہم finally اپنا کوالیشن انانس کر سکتے ایسے ہی چطرہ میرا خیال میں اس بار ضرور ماضی کی طرح political dialogue ہوا ہے لیکن جو consensus ہم نے آج بہن کر کے آپ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں میرا خیال میں in comparison this is actually faster than many of the government making forces than in the past جب تک یہ عوضے کی سوال ہے انشاءاللہ جب ان کے بارے میں ہم اعلان کی ضرور کریں گے جہاں تک آپ نے کہا کہ عوام طرح انتظار میں اس چیز کا ہے کہ کون governor بنے گا کون speaker بنے گا محضورت کے ساتھ میں رہنے کیا کہ عوام کتنا دلچسپی ہے ان عوضوں میں عوام انتظار میں ہیں کہ کوئی وزیراعظم بنے گا ان کا جو مسائل ہے خاص طور پر معاشی اس پہ ہم address کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا سٹاپ مارکٹ اور مارکٹ کیسے ریاکٹ کر رہے تھے confusion کی تو امید ہمارا یہ ہے کہ اس خوشخبری کے بعد کل سے آپ کی مارکٹ بھی positively react انشاءاللہ طالعہ میں کیوں predict کر رہا ہوں اس لئے predict کرتے ہیں تو میں سے دعا ہے کہ وہ بھی positively react کریں گے اور جتنا جلدی اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا جلدی حکومت بن سکے تاکہ شباز شریف صاحب اور طور پر جو بھی economic team بننا ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور ہم اس میں جیسے بھی مدد کر سکتے ہیں حضر پاروک شوان صاحب حضر پاروک کے نوائی میں سے پہلے ماتا ہے جو پجربہ آپ وہی سی بھوات کریں گے آپ کو رہا تھا یا کلی نیگتر کیا سولہ ماں کا جو حضر پاروک ہے اس کی سب سے بڑی کام جابی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان نے ڈیفارٹ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ جو مستاقم جو بنیاد بنائی اس سولہ اس تیرا جو کولیشن تھی جس میں شب چامل تھے اس کی وجہ ہے کہ انترم پیرٹ میں یہ جو ہماری حضر پاروک جو دیفارٹ کی خطو ہو گئی اور ہم ایک استعقام کی طرف ہم آہستہ آہستہ آگے پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے کسی پارٹی کو مجورٹی نہیں ملی اسی لیے عوام کی توکوات پر بورا تلنے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ ایک ذمہ داری اٹھائی ہے اٹھائی ہے بدور ایک پاکستانی کے بدور سیاستدان کی ہمارا فرض ہے کہ اگر میٹھا میٹھا ہو تو سب ہم آگے بڑھیں اور کڑوا ہو تو پیچھے ہٹ جائے یہ ہم نہیں ہم پاکستانی اللہ تعالیٰ کی فضو کرم چاہیے اور پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کرنے کیا شکریہ شکریہ